جب بھی مسلمانوں کے دفاع کی بات کی جائے تو سب سے پہلے مسلم ممالک کا کردار ایک دوسرے کی بقاہ کے لیے ایک دوسرے کی جانب بھلائی کی روشنی کا استیارہ بن کر ضرور اُبھرتا ہے نیز اس کی ذت و مال کی حفاظت اور مذہبی رواداری جیسے عوامل کو بھی سامنے رکھتا ہے موجودہ دور کی بات کی جائے تو فلسطین گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل کی بربریہ اور مظالم سہ رہا ہے لیکن اس حوالے سے اب مسلم ممالک نے بھی چپ کا دروازہ توڑ دیا بلخصوص ایران نے ساری صورتحال کو بھامتے ہوئے اسرائیل کی جانب پوری شان سے اپنے ٹینکوں کا رخ کر دیا جسے یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم مسلم امہ بھرگز برداشت نہیں کرے گی اسرائیل پر حملے میں حزباللہ اور حماس کو ایران روس اور چین کا ساتھ کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے جہاں ایران حماس کو کھلی تربیت اور سیاسی مدد فراہم کرتا ہے وہیں روس حماس سے قربت کے لیے جانا جاتا ہے اور چینی ٹیکنالوجی سملے کے لیے اہم ثابت ہو رہی ہے اس ساری صورتحال میں حزباللہ کی اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جنگ میں فلسطینی دفاع میں قریدی کردار ادا کر رہا ہے اس سارے معاملے میں ایران کا کردار کسی سے ڈھکات چھپا نہیں لیکن اس کے باوجود ایران یا کوئی دوسرا اسلامی ملک اس کو آن نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے ایران نے واضح کیا کہ وہ ان حملوں میں ملوث تو نہیں لیکن حماس کو بھرپور سپورٹ کرے گا حزباللہ کے پاس ہتھیاروں کا ایک وسیع زخیرہ ہے جس میں اسرائیلی علاقے میں اندر تک مارک کرنے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل اور دسیوں ہزار تربیت یافتہ جنگ جو ہیں اندرنیکہ کی جانب سے ایران کو اس تنازعے کو بھڑکانے سے روکنے کے لیے انتباہ جاری کیا گیا اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر حزباللہ بھی تنازعے کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ اسے مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے گزشتہ ہفتے کے دوران حزباللہ اور اسرائیلی فالس کے درمیان سرحد بر فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن اب تک لڑائی کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیلی فالس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ اس نے ایسے اہداف کو نشانہ بنایا جو اسکریت پسند گروہ حماس کے ساتھ منسلک ہیں دوسری جانب حماس کی بات کی جائے تو حماس کی حملے کا آغاز اسرائیل پر دو ہزار سے زائد راکٹ سے ہوا راکٹ کی آڑ میں غزہ سے بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے ایران نے واضح موقف اپناتے ہوئے یہ بات شگاف الفاظ میں بیان کی کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ جاری رکھی تو امریکہ بھی بچ نہیں سکے گا ایران نے خبردار کیا کہ جس طرح سے امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی میں ملوث ہے یہ امر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ایران اس بات پر ثابت قدم ہے کہ وہ خطے میں جنگ کی توسی کا خیر مقدم نہیں کرتا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعہان نے کہا کہ ہم خطے میں جنگ کی توسی کا خیر مقدم نہیں کرتے لیکن اگر غزہ میں نسل کشی جاری رہی تو امریکہ بھی اس سے نہیں بچے گا ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا ایران نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جنگ جاری رکھی تو واشنگٹن بھی بچ نہیں سکے گا ایران نے افغانستان کے ساتھ مشترکہ کاروائی میں تین اسرائیلی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی کے مطابق موساد کے تین ایجنٹس کو ایران اور افغانستان کے درمیان پہاڑی علاقے سے حراست میں لیا گیا جن کے پاس ایرانی شہریت تھی ان گرفتاریوں کی خبر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعہان اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتوں کے لیے طالبان کی ایک وفت کی تہران آمد کے بعد سامنے آئی ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن کے مطابق تینوں اسرائیلی ایجنٹ افغان سرحد سے ایران میں موجود اہداف پر کامیکاز ڈرون حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے انہیں تفتیش کے لیے ایران منتقل کیا جائے گا اس ریپورٹ سے بلواسطہ طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اسرائیلی جاسوس افغانستان میں موجود تھے سلام ہے ایران کو جس نے فلسطینیوں کی مدد کی حامی بھر لی جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی ٹانگی کامپ رہی ہیں ایران نے محاجر میزائل اور اپنے ڈرون کی نمائش کی جس کے بعد دونوں ممالک کی نیندیں حرام ہو گئیں اس میزائل کو روکنا یا ختم کرنا اسرائیل کے بس میں نہیں دوسری جانب لبنان کی مضاہمتی اور سیاسی تنظیم حضباللہ نے کہا اس نے جمعیرات کو اسرائیل کی سرحد کے ساتھ انیس اسرائیلی ٹکانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا جبکہ جواب میں تلہ بھیب نے کہا کہ اس نے وسیف فوجی کارروائی کی حضباللہ کا یہ حملہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری جنگ پر ایران کے حمایتی آفتہ گروپ کے رہنما اصل نصراللہ کی تقریر سے ایک روز قبل کیا گیا غزہ میں جنگ کے شروع ہونے کے بعد حضباللہ کے سرڑا پہلی بار جمعے کو خطاب کرنے والے ہیں فلسطینی اسکریت پسند گروپ حماس کے سات اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج اور حماس کی اتحادی حضباللہ کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ دیکھا گیا جس سے علاقائی انتشار کا خدشہ ہے لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے کہا کہ سرحدی علاقے پر اسرائیلی بمباری میں چار افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ حضباللہ نے اپنے ایک اور جنگ جو کی حلاقت کا اعلان کیا حضباللہ نے کہا کہ اس کے جنگ جووں نے جمعیرات کی سفہر تین بچ کر تیس منٹ پر ایک سات انیس سے ہونی فوجی تکانوں پر گائیڈڈ میزائلوں اور توپ خانوں کی گولوں سے حملہ کیا گروپ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب حضباللہ نے شیبہ فارمز کے متنازع علاقے میں اسرائیلی بیرکس پر ایک ڈرون حملہ کیا معلومات کے مطابق ایران اسرائیل سے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اگر اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن کیا تو اسے اپنی تاریخ کی بدترین جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کسی بھی لمحے اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے ایران کھل کر فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اسرائیل سے جنگ کے لیے بھی تیار نظر آ رہا ہے ایرانی فوج ہائی الیڈ پر ہے اور ایران نے علاق شام لبنان میں اپنے اساسوں کو متحرک کر دیا ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کا یہ بیان کہ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے والے ہاتھوں کو چوننا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کہاں کھڑا ہے اس سارے معاملے میں ایران کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں لیکن اس کے باوجود ایران یا کوئی دوسرا اسلامی ملک اس کو آن نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے ایران نے واضح کیا کہ وہ ان حملوں میں ملوث تو نہیں لیکن ہماس کو برپور سپورٹ کرتا ہے جبکہ این وقت پر ترکی نے بھی فوزی مشکیں شروع کر دیں اور یہ مشکیں اس علاقے میں ہو رہی ہیں جہاں امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا موجود ہے امریکی تنگ ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اطراف میں موجود مسلح گروہوں کا متحرک کر دیا جبکہ ایران میں لاکھوں لوگ غزہ کرانا طور پر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے مشک وستا ایک بڑی عالمی جنگ کے دہانے پر ہے ترکی اور ایران کا کردار بہت اہم ہو چکا ایران چاہتا ہے کہ خطے میں آمن رہے لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ڈٹھائی کسی حد تک نیچے آنے والی نہیں جو کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کو خطرناک ترین اندرونی مسائل کا شکار کر دے گی اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی اس جنگ میں شامل ہو جائیں اب دیکھنا یہ ہے اونٹ کس کروٹ بہتتا ہے موسیقی موسیقی